اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گئی ہے جو آپ نے نئی بات سنی ہے جی جو اکیس طریق کو نواز شریف کو لینے جائے گا اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا پہلے آپ یہ بات سنیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں پاری پارٹی بھی بہت مشکل وقت آ گیا تو کچھ لوگ پھر ایسے کٹھی ہو گئے جیسے ایسے کٹھی ہو گئے تو میں نے انہیں کہا میں وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا جاتا میں نے کہا جی اللہ تعالی نے فرشتوں کو کم دیا کہ یہاں جتنے لوگ کٹھے ہیں وہ سب نواز شریف کے ساتھ میٹنگ تھی لاہور میں جب وہ نواز شریف صاحب بڑے مشکل میں تھے تو میں نے کہا جی اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا ہے کہ جو جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے نام رکھ دو یہ بغیر سب کے جنت پ میں جائیں گے لیکن میں جنت کا وہ یہ جتے ہیں نا یہ آلے رسول یہ جتے ہیں نا سجدگے کی یہ جنت ہی ہے تو میں آپ کو سجدگے دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گیا ہیں وہ تو جائیں گی جو لاہور جائیں گے کسی بات کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے کیوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جانا ہے انہیں یہ پوری بات سنی ہے تو دیکھیں ابھی بھی جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کا کیا موقف ہے اور یہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بڑی ذلالت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے اتنا بڑا عذاب ہم پہ پہلے ہی آیا ہوا ہے فصلے تباہ ہو گئی ہیں کیسے کیسے لالچ دے رہے ہیں یہ جو ان کے چیلے ہیں جو ایم پی ایم این کا ٹکٹ لینے کے لالچ میں اس بات پہ لگے ہوئے ہیں خود آپ سوچیں جو ان کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں خود اپنے دماغ سے سوچیں کہ یہ کچھ آپ کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ آپ نے پوری بات سنی ہے یہ کیسے کیسے نمونے ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ وہ جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں جو انواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے جائے گا اطلب کے پہلے بریانی پھر وان ٹو فائیو اور اب جناب ان کا بیانی آگیا جی جنت کا ٹکٹ ملے گا پہلے راناس ناولا نے بھی بولا تھا کہ جو اس کا استقبال کرے گا اسے حرکہ سوا ملے گا ناؤزب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو اچھا اور گریڈ لیڈر ہے اس کو بند کیا ہوا ہے تو پلیز تھوڑا سا خیال کریں اور ایسے نمونوں کی باتوں میں نہ آئے نہ خود گناہ گار ہو نہ اپنے بچوں کو گناہ گار ہونے دیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ سمجھ جائے اگر ان کے موں سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں تو پلیز خود بھی سمجھیں اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں جو اس رستے پر چل رہے ہیں جو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی تقدیر بدلے گا پہلے بھی کتنی دفعہ اس کو موقع ملا ہے وہ تقدیر نہیں بدل سکا جب انہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے ملک میں پاکستان میں آتے ہیں پیسہ لوٹتے ہیں جب ان کا اقتدار چھن جاتا ہے اقتدار نہیں ہے ان کے پاس تو وہ باہر چلے جاتے ہیں اس بات کی آپ کو کیوں نہیں سمجھ جائے تو پلیز آپ بھی اس بات کو سمجھیں اور گناہ گار نہ ہو اللہ پاک ہے ہمیں بخشنے والا ہے وہ بیان میں کہہ رہا ہے کہ جو آل رسول سیٹیفگیٹ دیتے ہیں تو وہ سیٹیفگیٹ دے رہا ہے کہ آپ اس کا اشتقبال کریں اور آپ جنت میں جائیں گے استغفراللہ استغفراللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تو دوستو پلیز اس بات میں گوھر کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیار کیے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ